بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس انڈیویورز سرزفر یوٹیوب کیزوٹویٹر چینل سے ٹوپک ہے ہمارا ایکنومنگ ڈیویلپمنٹ میں آج کریکٹرسٹکس آف ڈیویلپنگ کانٹریز ترقی پذیر ملکوں کی خصوصیات ترقی پذیر ملکوں کی جو اہم خاصیتیں ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ترقی پذیر ملک کہتے کس کو ہیں وہ ممالک جن کے پاس بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے جن کے پاس تعلیم صحت خوراک کی کمی ہے جو دنیا کے باقی معیشتوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے جو گربت کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو ہم ڈیویلپنگ کانٹریز کا نام دیتے ہیں دنیا میں ڈیویلپنگ کانٹریز کی تعداد کم ہے ڈیویلپنگ کانٹریز کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر آپ بریازم ایشیر کی بات کریں تو یہاں زیادہ تر ممالک جو ہے وہ ترقی پذیر ہی ہیں چائنہ وغیرہ کی بات کریں یا جاپان کی اگر بات کریں تو یہ آگے نکل گئے لیکن زیادہ تر ممالک پاکستان بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے کے سارے ہمارے ایشیائی کانٹریز جو ہیں ایشیائی ممالک جو ہیں یہ ترقی پذیر ہی ہیں ہمیں آج صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک ترقی پذیر کیوں کہلاتے ہیں وہ کیا کیا وجوہات ہیں جو ان کو ترقی پذیر ممالک کہلوانے پر مجبور کر رہی ہیں وہ کون کون سی خاصیتیں ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں یہی وجوہات بھی ہیں ان کے ترقی پذیر ملک ہونے کی اور یہی ان کی خاصیتیں ہیں یعنی وغیرہ کسرت آبادی سٹوڈنٹ یہاں بڑے گوھر کی بات ہے کہ اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو ان ممالک میں سب سے بڑی خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ممالک جو ہیں آبادی میں اضافے میں بہت آگے آبادی میں اضافہ ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت بھی تقریباً دو پرسنٹ سے زیادہ آبادی سالانہ کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے اگر پاکستان کی آبادی دو پرسنٹ کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے تو اس وقت پاکستان کی آبادی بائیس کروڈ ہے سٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک سال کے بعد کتنی آبادی ہو جائے گی بائیس کروڈ کا مطلب ہے کہ چوالیس لاکھ کی آبادی بڑھ جائے گی ہماری اگلے سال دو فیصد کا مطلب ظاہر ہے اگر ایک فیصد بڑھے گی تو بائیس کروڈ کا مطلب ہے کہ بائیس لاکھ میں اضافہ دو فیصد کا مطلب ہے چوالیس لاکھ میں اضافہ تو اتنی آبادی یہ پاکستان کی بات نہیں تمام ممالک جتنے بھی بریازم ایشیا کے ممالک ہیں یا جتنی بھی developing countries ہیں ان کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک بھی ہے جس میں آبادی کے بڑھنے کا ریشو سب سے زیادہ بھی رہا ایک زمانے میں اور آج تک وہ ریکارڈ نہیں کوئی توڑ پایا دنیا کا کوئی بھی ملک جب میں آبادی کا چپٹر پڑھاؤں گا تو پھر بتاؤں گا اس بات کو تو ان ممالک کے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے کیوں بڑھتی ہے اس کو بھی بعد میں ڈسکس کریں گے آبادی کے چپٹر میں ہم دیکھیں گے تو ان کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے تو ظاہر ہے کہ آبادی زیادہ ہے وسائل کم ہے تو ہمیں گریب ہی ہونا ہے ترقی پذیر ملکوں کا سادہ لفظ گریب ممالک بھی ہے تو نمبر ٹو پر ہے زراد پیشہ ایک ان کی خاصیت یہ بھی ہے ایک بڑی خصوصیت ان کی یہ بھی ہے کہ ترقی پذیر ممالک عام طور پر زراد پیشہ جو ممالک سنت پیشہ ہوتی ہوں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں ظاہر ہے سنت کی چیزیں ایک دو روز بنتی ہیں زراد کی پیداوار چھ مہینے کے بعد آتی ہے اور چھ مہینے میں کہیں بھی کوئی پرابلم آ گیا کہیں بھی کوئی قراج سے آ گیا تو سارے کا سارا ستیانہ سو سکتا ہے مثال کے طور پر پاکستان میں جب گندم پکر تیار ہوتی ہے اسی وقت آندھیوں اور بارشوں اور زالہ باری کا محسم بھی ہوتا ہے پھر کیوں ہی فصل ہے چھ مہینے کے سان مہنت کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آچانک بارش آندھی توفان سے وہ سارے کی ساری فصل کا ملیہ میٹ ہو جاتا ہے چھ مہینے کی مہنت گئی جبکہ اس کے اگینس میں اگر آپ سنتوں کو دیکھیں تو سنت میں اگر فرض کریں ایک دن کی پیداوار ختم ہو بھی جاتی ہے تو ایک ہی دن کی ختم ہوئی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا بھی بہران آ جائے سوائے آج کل کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ زراد پیشہ ہے پاکستان میں اس وقت تقریباً پینسٹھ حفیصت سے بھی زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراد کے پیشے سے وابستہ ہیں کیا صورتحال ہے زراد کے پچیپٹر میں بات کریں گے نمبر نیکسٹ ہے ہمارے پاس ان ملکوں کی تیسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ گریب ہے اس وقت پاکستان میں گربت کی شرح تقریباً تقریباً جو خط گربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی آبادی جو ہے اس وقت پاکستان میں مور دین 30% ہو گئی اور موجود حالات میں اس کے اور آگے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو 30% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً تقریباً 7 کروڑ کی آبادی خط گربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے بہت بڑا فگر ہے یہ یہ تمام ممالک اتنے بھی ہے ان میں گربت بہت زیادہ ہے چائنہ بہت آگے بڑھ گیا لیکن اس کے باوجود وہاں گربت بہت زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو اس طرح سے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے نیپال بھوٹان یہ سارے کے سارے وہ کنٹریز ہیں جن میں گربت بے تہاشا زیادہ ہے لوگوں کے پاس گنیادی سہولتوں کا فقدان ہے پینے کا صاف پانی نہیں خوراک نہیں لیباس نہیں رہائش نہیں ٹرانسپورٹیشن نہیں کمیونیکیشن نہیں ان لوگوں کے پاس آبادی کے پاس گربت اور بے روزگاری دونوں زیادہ ہیں گربت بھی زیادہ ہے بے روزگاری بھی زیادہ ہے جس نے دونوں نے مل کر تعلیم کی کمی کو بھی پاکستان میں خاص طور پر جو ہے وہ اضافت کیا ہے کہ تعلیم کی کمی بہت زیادہ ہے پاکستان میں موجودہ حالات میں ادارے بند ہونے سے اور زیادہ حالات خراب ہو رہی ہیں ہمارے تو یہ ممالک گربت اور بے زوری کے چکی میں پس رہی ہیں نمبر نیکس ہے ہمارے پاس ہے وسائل کی کمی قدرتی وسائل ان کے پاس کم ہے یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں یا تو کہیں آب و ہوا کی کمی ہے یا مادنیات کی کمی ہے آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں وہاں چند ایک چیزیں ہیں وہاں زیادہ تر خجوروں کے باغات ہیں یا پھر وہ اصل قوم جو ہے وہ کاما رہی ہے جس سے وہ دو چیزیں ہیں ایک وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سرمایہ ان کی ملک میں چلا جاتا ہے اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں تو اس قسم کے وسائل ہمارے ملکوں میں موجود نہیں ہیں لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں وسائل کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی ہم محسوس کرتے ہیں وسائل کی کمی ضرور ہے بلکہ وسائل کی کمی سے زیادہ ہمیں اس آپشن کا سامنا ہے کہ ہم وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرتے جس جگہ پر زراد کامیاب ہے اس جگہ پر زراد کو ہٹا کے ہم انڈسٹری زراد نہیں ہوتی وہاں انڈسٹری نہیں لگا رہے تو زراد کے زمین کو زراد ہٹا کر انڈسٹری لگا دینا اس کا مطلب ایک چیز کو ختم کیا دوسری کو جینریٹ کیا اس سے کیا فائدہ ہوا انڈسٹری وہاں لگانی چاہیے یہاں زراد نہ ہوتی ہو تاکہ زراد والے علاقے زراد کو پیداوار کرتے رہیں اور انڈسٹری نئے علاقوں میں جو کہ بنجر ویران اور بیکار پڑے ہوئے تھے وہاں پر مرد ہو جائیں یہ سارے کی ساری چیزیں ان ملکوں میں یا تو وسائل کی کمی ہے یا پھر وسائل کا استعمال صحیح نہیں یا پھر وسائل کا استعمال ہو ہی نہیں رہا استعمال ہونا اور چیز ہے گلت استعمال ہونا اور چیز ہے پاکستان میں یہ دونوں مصیبتیں ہیں وسائل کا استعمال غلط بھی کر رہے ہیں اور وسائل کا استعمال کم بھی کر رہے ہیں ہاں اس کے بعد ہے ٹیکنالوجی کی کمی ان ممالک میں ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے سوڈنٹ کی یہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے باہر سے مشینری مگوانی پڑتی ہے امپورٹڈ مشین ری بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے مشینیں اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں جو کہ اس مہنگی مشینوں کو خرید کر اس سے جو ہم پیداوار لیتے ہیں وہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے چونکہ مشین ری جو مہنگی ملی ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پیداوار کی کاسٹ میں شامل ہو جائے گی تو جتنی زیادہ مہنگی مشینیں خریدیں گے پیداوار اتنی ہی زیادہ کسٹ بڑھنے کی وجہ سے مہنگی ہو جائیں گی تو ایک بڑی وجہ یہ کی ہے اس لیے ہماری چیزیں بہر کے ممالک میں بہتی ہیں نگاب تو اس وقت ہماری کنتیں وہ نہیں ہوتی جو ہمیں چاہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس سلسٹوڈنٹ کرزوں کا بوجھ یہ وہ ممالک ہیں جن میں کرزہ بہت زیادہ ہے اسپیشلی ایک ویڈیو آ رہی ہے میری جس میں پاکستان کے کرزوں ہی کی بات کی جائے گی انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار بیس تک کے ہمارے تمام کرزے جو ہے اس کا ایک شیڈیو شو کروں گا میں کہ کس حکومت نے کتنے کرزے لیے کتنے حکومت نے کرزے استعمال کیے کتنے وہ کرزے جو ہے وہ ہم ہڈپ کر گئے پاکستان میں یہ ایک علمیہ ہے میں یہاں لکھا ہے کہ پاکستان کا ایک علمیہ ہے بہت بڑا اور وہ ہے کرپشن کہ ہم کرزہ لیتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے گریم ملک ہیں کرزہ لینا پڑے گا ہر حکومت کو لینا پڑے گا دنیا میں پاکستان میں کوئی بھی حکومت کیسی بھی آ جائے کرزے کے بغیر نہیں چل سکتی ہم تنقید کرتے ہیں بلکل کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا اگر ہمارا یہ خیال تھا یا ہمارا خیال ہے کہ ہم کرزہ لیے بغیر ملک چلا لیں گے تو یہ ہمارا غلط خیال تھا اور غلط خیال ہے اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ کرزہ لیے بغیر ہم چل جائیں ایسا نہیں ہونے والا گریم ملک ہیں کرزہ لینا ہی پڑے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسے کرزے کو صحیح استعمال کیا جائے اسے کرپشن کی نظر نہ کر دیا جائے اس پر بات کریں گے ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہے سیاسی مسائل پاکستان جیسے جتنے بھی developing countries ہیں تمام ملکوں میں تقریباً پاکستان میں خاص طور پر سیاسی مسائل بہت زیادہ ہیں پاکستان میں سیاسی چپلش ہمیشہ سے رہی کسی بھی حکومت کو صحیح طریقے سے چلنے نہیں دیا جاتا جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ کرپشن شروع کر دیتا ہے دوسرے اس کی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں جب وہی خود گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہی کام شروع کر دیتے ہیں ہم سارے کے سارے پاکستان میں سیاستدان پاکستان میں جتنے بھی لوگ ارباب اختیار ہیں ان کا آپس کا جھگڑا ان کی آپس کی کھینچاتان آپس کے سیاسی جھگڑے ملک کو پیچھے دکیل رہی ہیں پاکستان جیسے یہ مسائل دوسرے ڈویلپنگ کنٹریز میں بھی موجود ہیں لیکن پاکستان ان مسائل کو زیادہ فیس کر رہا ہے تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور بھی مسائل ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے مثال کی طور پر قدرتی آفات بہت زیادہ ہیں ہمارے ملکوں میں آئے روز سیل آباتا ہے زلزلے آتے ہیں آندھیاں توفان آتے ہیں فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں ہر سال ہمارے پاکستان میں بہت بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں سیلاب آتا ہے جب بارشوں کا موسم ہے اسی وقت سیلاب بھی آ جاتا ہے گلیشئر سے پگلنے والی برف سے اور دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ ہمارا پانی چھوڑ دیتا ہے دونوں صورتوں میں ہمارے سیلاب میں ہماری تباہی ہوتی ہے جانے ضائع ہوتی ہیں مال ضائع ہوتا ہے فصلیں مویشی ضائع ہوتے ہیں اس کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد ہے رسم و رواج کی شوقین میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی یہ developing countries ہیں ان کیا رسم و رواج بہت گہرے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں مسئلہ انڈیا پاکستان میں ہی دیکھ لیں آپ کہ آپ شادیوں پر بہت زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہیں کرزہ لے کر شادیاں کرنا پڑے ہم کر جائیں گے تو رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے بہت سے رسم و رواج ایسے ہیں جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ہماری کانومی بہتر ہو سکتی ہے لیکن ہم چھپکے ہوئے ہیں رسم و رواج کے ساتھ وہ رسم و رواج جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا drop کر دینا چاہیے خرچے بچا لینے چاہیے گریب ملک ہیں ہم اپنے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اپس کے لڑائی جھگڑے ان ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر یہ قومیں بہت زیادہ لڑتی ہیں ڈسپلن نہیں ان لوگوں کو یہ عجیب قسم کی خلفشار کا شکار ہیں یہ قومیں ساری قسط تو یہ قومیں ڈسپلن نہیں رکھتی ہیں یہ قومیں لڑائی جھگڑا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑیں مقدمہ بازی پر تھانے کے چہریوں میں ہمارے خرچے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر بھی یہ ملک پیچھے ہیں یہ پاکستان ہی نہیں تمام ڈیولپنگ کانٹریز کا تقریبا تقریبا یہ مسئلہ ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس طوانائی کا بہران ان ملکوں میں طوانائی بہت کم ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ کوئلے سے پیدا ہونے والی نہ پیٹرل کی کوئی چیزیں تو یہ چیزیں بھی ان ملکوں کو پیچھے دھکیل رہی ہیں تو یہ وہ خاص خاص خصوصیات تھیں جو ان تمام ڈیولپنگ کانٹریز میں پائی جاتی ہیں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ان پر مزید باتیں کریں گے میں ڈیٹا نہیں دے رہا ہوں صرف آپ کو رفلی صرف تعرف ہو رہا ہے ان چیزوں کا جب ہم قسرت عبادی پر بات باقاعدہ کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستام کی آبادی بڑھ کیوں رہی ہے کتنی بڑھ رہی ہے جس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس طریقے سے پاکستام میں گربت اور بے روزگاری کیوں ہے کتنی ہے کیسے آگئی کیسے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے تو ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم تو امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے جاتے ہوئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے دوستوں کو آگے فورڈ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو وہ تمام لوگ جو ہماری چینل کو دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور ہمیں کومنٹس بھیجئے ہیں ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ ہمیں بہت خیال دکھے گا حساب